ایک دم اچھے سے کر سکو اور ایک چیز کا دھیان لکھنا کہ اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک جرور سے کر دینا اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور بتا دینا اسی طرح لگتار آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی ڈیلی سرکاری اگزام یوٹیوب چینل سے اور ایک چیز دھیان لکھنا کہ اگر ابھی تک سرکاری اگزام کے انڈرائیڈ ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو فڑا فڑ سے سرکاری اگزام کے انڈرائیڈ ایپ اپنے موائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا جس کی لنک میں نے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیئے تو فرینڈس ہبا یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈیلی کرنڈ افیر شو 29 سمبر 29 سکشن سے جہاں آپ کو انٹرنیشنل کرنڈ افیر نیشنل کرنڈ افیر اور کئی سارے امپورنٹ ٹاپکس پر کرنڈ افیر کی ڈسکشن ابھی میں کروں گا اور ایک بات آپ کو بتا دیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کو پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا اس کرنڈ افیر شو کا بھی یہ بھی میں بتاؤں گا اور ایک چیز جو آپ سبھی کو دھیان نکنی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ ڈیلی آپ کی لائٹ کلاس چلتی ہے تیم بجے میرے ہی دوارہ آپ کے کرنڈ افیر کی ڈیلی کوئس کی ٹھیک ہے اسے اٹین کرنا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلی کرنڈ افیر شو تو فرنڈز کرنڈ افیر شو اب ہندی میں سبھی ایگزامز کے لیے 29 دسمبر 2018 کے سیکشن سے جہاں پہلا کوشن پہلا ٹاپک یہ رہا آپ سبھی کے سامنے انٹرنیشنل کرنڈ افیر کی بات کریں تو ایک دم اچھے سمجھنا جو جو میں بتاؤں گا اجرائیل کی سنسد کیسٹ نے دیکھو یہاں پہ ایک ملا آپ کو ٹاپک کہ اجرائیل کی سنسد کو کیسٹ کہا جاتا ہے جس نے 9 اپریل 2019 کے لیے جلدی عام چناؤں کو خرگر کرتے ہوئے سرکار کو بھنگ کرنے کے لیے 102 بائی 2 ووڈ دیا کتنا ووڈ دیا 102 بائی 2 ووڈ دیا اور یہاں پہ دیکھو ٹاپک ہمیں کیا مل گیا کہ اجرائیل کی سنسد کو کیا بولتے ہیں تو کیسٹ بولتے ہیں اب اس کا کارنٹ جان لو تو کارنٹ آپ کو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے تھوڑے سا ٹاپک کے بات کر لیتے ہیں اجرائیل کے پیم بینجامین نیتنیاہو نے اس ہفتے کی شروعات میں اپنے گڑھ بندن کو بھنگ کرنے کے فیصلے کی گھوشنا کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیتنیاہو ان کی اور ان کی پتنی کے خلاف بھرشتہ چار کے آرکوں کے بھی چناؤں لڑیں گے دیکھو یہاں پہ کیا ہوا اجرائیل کے سنسٹ جسے کیسٹ کہا جاتا ہے اس نے 9 اپریل 2019 کے لیے جلدی آم چناؤں کو ٹھگر کرتے ہوئے سرکار کو بھنگ کرنے کے لیے 102 بائی 2 ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا دوسرا پوئنٹ ہے اجرائیل کے پیم بینجامین نیتنیاہو نے اس ہفتے کی شروعات میں اپنے گڑھ بندن کو بھنگ کرنے کی فیصلے کی گھوشنا کی اور ان کا مددہ کیا ہے جس پہ یہ چناؤں لڑیں گے پاکستان نے گھوشنا کی کہ وہ پورو راشت پتی آصف علی جرداری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایسی ال پر رکھے گا جس سے ان کے خلاف چل رہے ہیں منی لانڈنگ جانچ کو لے کر دیس سے باہر جانے پر روک لگا دی جائے گی ٹھیک ہے اب کیا ہے دیکھو پاکستان نے گھوشنا کی کہ وہ پورو راشت پتی آصف علی جرداری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایسی ایل پر رکھے گا دیکھو یہاں پہ ایک چیز میں معلوم چل رہی ہے کہ آصف علی جو پور و راشپتی تھی پاکستان کا ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ ایسی ایل پر رکھے گا پاکستان نے یہ گوشنا کی ہے جس سے ان کے خلاف چل رہے ہیں منی لانڈرنگ جانچ کو لے کر دیس سے باہر جانے پر روک لگا دی جائے گی اب مدہ کیا ہے پورا سمجھ لیتے ہیں تو دیکھو جرداری اور ان کی بہن فریال تالپور ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی قطعت روپ سے کم سے کم انتیس فرجی خاتوں کے جریعے منی لانڈرنگ کی جاج چل رہی ہے اگرہ ٹوپک دیکھتے ہیں اگرہ ٹوپک کیا آگیا ہمارے سمجھے نیشنل کرنڈ افیر تو انٹرنیشنل کرنڈ افیر کی بات ہم نے کر لی اب بات کرتے ہیں نیشنل کرنڈ افیر پہ تو دیکھو نیشنل کرنڈ افیر کیا کہتا ہے ہمارا نیشنل کرنڈ افیر کا پوائنٹ نمبر ون دیکھیں لوگ سبا نے ایک بحث کے بعد مسلم مریلاؤں ویوا پر ادھکاروں کا سنگریشن ویدھے اک دو ایٹھارپ پاریت کیا ہے ویدھے اک میں مسلم پرسوں کی اپنی پتنی کو تلک یعنی کہ ٹریپل تلاک کو اہ سمجھدھانک اور منمانہ بتا کر تورن تلاک دینے کا پرستاؤں رکھا گیا ہے اور اس پدتی کا پالن کرنے والے پتیوں کو تین سال کی جیل کا سجھاؤ دیا گیا ہے اب دیکھو ایلٹ اپ بھی کیا ہے بھارتی ریلوے نے ساٹھ یا اس سے ادھک امر کے ٹرانس جنڈر ناغریکوں کو چالیس پرسند کرایا ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے مطلب بھارتی ریلوے نے ساٹھ یا اس سے ادھک امر کے ٹرانس جنڈر ناغریکوں کو چالیس پرسند کرایا ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے مطلب قرائے میں شوٹ دینے کی بات کی ہے کتنا چالیس پرسنٹ کس عمر کے لوگوں کو تو ساٹھ یا اس سے عدیق عمر کے لوگوں کو یعنی کہ ٹرانس جینڈر ناغریکوں کو ٹھیک ہے ٹرانس جینڈر ناغریکوں کو اور اچھی سمالیو یہ قدم ایک جنواری دوہزار انیس سے لاغو ہوگا کب سے لاغو ہوگا تو ایک جنواری دوہزار انیس سے لاغو ہوگا اب نوٹ یہاں پہ دیکھو ایک پوائنٹ لکھا ہے جروری آپ سبھی کے لئے اب تک کبل پورو جو ساٹھ ورز اس سے عدیق عیو کے ہیں اور انٹھاون ورز اور اس سے عدیق عیو کی مہلاؤں کو ریایت ملی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ سبھی معلوم ہے کہ ساٹھ ورز کے پورو اور انٹھاون ورز کی مہلاؤں کو یہ آپ کے ریلوے میں کنسیسن ملتا تھا اکارڈنگ ٹو ایچ یعنی کہ اکارڈنگ ٹو سینئر سیڈی جنگر جو کنسیسن ملتا تھا وہ آپ کو پہلے اسی پہ ملتا تھا یعنی کہ ساٹھ اور انٹھاون ورز پہ اب آج کیا ہے دیکھو اب بات کریں کانگریس پارٹی نے آج 134 ستھاپنا دیوست منایا یعنی کہ 28 ستمبر کو آپ کو بتا دیں کہ آپ کے کانگریس کی ستھاپنا ہوئی تھی جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 28 ستمبر 1880 کو بریڈیس راج کے دوران پارٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کے سنتھاپک میں ایلن اکٹیوی این ہیوم یاد رکھنا کانگریس کا سنتھاپک کون تھا ایلن اکٹیوی این ہیوم تھے جو کہ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے ایک پرموگ سدہ سے تھے اور ان کے ساتھ دادا بھائی نارو جی اور دینس واجہ بھی سامل تھے تو 28 ستمبر 2018 کو 134 ستھاپنا دیوست منایا گیا تھا کانگریس نے مدلہ کانگریس نے اپنا 134 ستھاپنا دیوست منایا تھا اگلیا ٹاپک کیا ہے اگلیا ٹاپک ہمارا ہے بینکنگ بزنس این ایک 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 اس میں سب سے ادھک لاب کمانے والے سرس تین سب سے ادھک لوگوں کے روپ میں اُبرے ہیں کون کون IOCL, ONGC اور NTPC اپنے سارجنک چھتر کے اپکرمو یعنی کے PSC اس میں سب سے ادھک لاب کمانے والے سرس تین سب سے ادھک لوگوں کے روپ میں اُبرے ہیں اس کے بعد بات کریں تو دیکھو BSNL, AIR, INDIA اور MTNL نے لگاتار دوسرے سال سب سے جیادہ گھاٹا اٹھایا ہے سب سے جیادہ گھاٹے کی بات ہوگی تو دیکھ رہے ہیں نا بی ایس اینل ایئر انڈیا اور ایم ٹی اینل نے لگاتار دوسرے سال دیان لگنا لگاتار دوسرے سال سب سے زیادہ گھاٹا اٹھایا ہے ٹھیک ہے اگرہ ٹوپک دیکھو اگرہ ٹوپک ہے ہمارا آوارڈس این اونل سے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کون سا پورسکار ملا کون سمبانیت ہوا دیکھئے کرویشیا کے کپتان لکا موڈرک کو 2008 کا بالکن ایتلیٹ نامیت کیا گیا ہے تو پھرنس کون ہے یہ لکا موڈرک آئیے دیکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ وہ 1994 میں پورو بلگاریا فوٹبالر ہسٹو اسٹوئی کوف کے بعد اس پورسکار کو پرافت کرنے والے دوسرے فوٹبالر بن گئے یعنی کہ کرویشیا کے کپتان فوٹبال کی جو کرویشیا ٹیم تھی اس کے کپتان لکا موڈرک کو 2008 کا بالکن ایتلیٹ نامیت کیا گیا ہے جس سے اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ 1994 میں پورو بلگاریا فوٹبالر ہسٹو یاد رکھنا ہسٹو اسٹوئی کو یہاں پہ کوشن پوچھ بھی سکتا آپ سبی سے کی فرسٹ پرسن کون تھا تو دیکھو یہ تو آپ کے جو لکا موڈرک ہے جو کروشیا کے کپتان ہے یہ آپ کے دوسرے فوٹبالر بن گئے ہیں آپ کے بالکن ایتلیٹ کا پورسکار پانے والے لیکن پہلا کون تھا تو پہلا ہے آپ سبی کے سامنے ہیں ہسٹو اسٹوئی کو فرسٹ ہے ٹھیک ہے دھیان نہ کھنا اور ایک کام کرنا ویڈیو پسند آ رہا ہوا تو لائک جرور سے کر دینا اور ڈیلی آپ کو اسی طریقے کی اپ ڈیٹ میرے دوارہ ملتی رہے گی ڈیلی کارنڈ افیر شو میں اور ایک بات گھننا مد تین بجے ڈیلی آپ کی کلاسز ہیں ڈیلی کارنڈ افیر کوئس کی جو کی میرے ہی دوارہ ہے تو کل ایک بار پھر سے میرے سنگ جڑ جانا مطلب منڈے کو منڈے تو سرڈے ڈیلی کلاس چلتی ہے آپ سبی کی پورو امریکی رائشپٹی بھراکڈ عبامہ کو گیلپ دوارہ کیے گئے ایک بار سکس انگیاچن کے انساری گیاروی ورس کے لیے امریکیوں دوارہ سب سے پرسندسیت ویکتی نامت کیا گیا ہے پورو امریکی رائشپٹی بھراک awesome کو گیلپ دوارہ کیے گئے امریکیوں کا دوارہ سب سے پرسندسیت ویکتی نامت کیا گیا ہے اگلا ٹوپک دیکھ لیوں آسٹیلیا کے پورو کپٹان رکی پونٹنگ کو اپچاری گروپ سے آئی سی سی کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے کس میں سامل کیا گیا ہے پورو کپٹان رکی پونٹنگ کو یعنی پورو کپٹان جو آپ کے آسٹیلیا کرکٹ ٹیم پہ جو آپ کے پورو کپٹان تھے رکی پونٹنگ ان کو اپچاری طور پر مطلب افیشل طور پر آئی سی سی کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے اگلا ٹوپک دیکھ لیتے ہیں اگرہ topic دیکھتے ہیں new appointment سے کس کی نئی نیوکٹی ہوئی ہے کون نیا نیوکٹ ہوا ہے تو دیکھو نیائے مورتی چھاگری پرابین یعنی کی جسٹس نیائے مورتی چھاگری پرابین کمار کو آندھ پردیس اچھ نیوکٹ کیا گیا یعنی کی جسٹس پرابین کمار کو آندھ پردیس اچھ نیوکٹ کیا گیا ہے کچھ اور پوائنٹ اس سے ریٹر سمجھ لو آندھ پردیس راجت جو دو جون 2014 اپنی نئی رازدھانی امراواتی میں اپنا سوہم کا اچھ نیالے ہوگا اور ہیدر آباد اچھ نیالے تلنگانہ کے لئے اچھ نیالے بنایا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی current affairs میں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں ہمارے راجپتی رامنات کووین نے کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک دو دن پہلے گوشنا کی تھی کہ اب کئی جگہوں پہ ان کے separate امراواتی جیسے کچھ جگہوں پہ اچھ نیالے یعنی کی ہائی کوڈ ان کے separate ہونے جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلہ topic دیکھو کیا ہے اگلہ topic current affairs کا ہمارا ہے science and technology سے تو دیکھو کیا ہے ٹرینوں میں دوستوں کی جانچ کرنے کے لئے بھارتی ریلوے نے استاد نامک ایک artificial intelligence انچالیت روبورٹ وکسیت لانچ کیا ہے کیا ہے استاد تو دیکھ لیتے ہیں دیکھو استاد نامکہ ایک ہے جو ریلوے نے بھی لانچ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں artificial intelligence assisted driver کے مادیم سے نگرانی رکھی جا سکے گی کسی لیے تو ٹرینوں میں دوستوں کی جانچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے روبورٹ ایک sg camera کے ساتھ واسطوک سمیہ میں کوچ کے حصوں کی جانچ کرتا ہے اور انہیں وائی فائی پر پرسارت کرتا ہے وائی فائی کے جریعے اس کا پرشارن ہوگا اور یہ کوچوں کے حصے کی جانچ کرے گا اگلہ topic دیکھ لیتے ہیں اگلہ question کیا ہے ہمارے سامنے اگلہ topic کیا ہے اگلہ topic کندری منتری منڈل نے آج روپائی کے بجٹ کو منجوری دے دی ہے گگن یان کارکرم کے لیے 2022 تک 7 بھارتی انترکش یاتریوں کو انترکش میں بھیجنے کے لیے 10,000 کرون روپے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے مطلب پوری بار سمجھو کندری منتری منڈل نے آج روپائی کے بجٹ کو منجوری دے دی گگن یان کارکرم کے لیے 2022 تک 7 بھارتی انترکش یاتریوں کو انترکش میں بھیجنے کے 10,000 کرون روپے دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور یا کارکرم بھارت کو انترکش میں مانو یکتو میسن کے لیے چوتھا راشت بنانے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے اگلہ topic دیکھتے ہیں اگلہ topic بھی science and technology سے ہے کیا ہے دیکھ لیتے ہیں روس نے نئی hypersonic missile پرنالی avantgarde کا سپتہ پورو پریشن کیا جو پرمارو اور اگلہ topic کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اگلہ topic کیا ہے ہمارا اگلہ topic ہمارا آتا ہے sports related current affair تو کیا ہے دیکھ لوگ پہلی بار Olympic 2020 جاپانی آئی ٹی فرم فوجیتسو دوارہ وکسی تک judgment system کا اپیوگ کرے گا جو سوایت کاروں میں پائے جانے والی artificial intelligence AI اور LIDAR تقنیق کا اپیوگ کرتے ہیں جمناسٹ کے جوڑوں کے کوڑوں کے ادھار پر تو فرنڈس امید کرتا ہوں آپ کو daily current affair کا یہ section 29 سنبت 12-13 کا section آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو جرور سے like کر دینا ویڈیو کو share کر دینا سبھی دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر پہلی بار جوڑ رہے ہوگے میرے چینل پہ تو فڑا فڑ سے ایک کام کرنا ہے کہ سرکاری ازام youtube channel کو ریبیڈ ریڈ پٹن کے باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دینا اور بگروں نوٹیفکیشن بیل کا جو گھنٹے والا آئیکنوں کو اسے جرور سے دبا دینا ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کو daily videos ملتے رہیں گے 11 بجے دیکھتے رہنا سرکار ازام youtube channel جوڑ رہا سرکار ازام کے ساتھ اور بھولنا نہیں 3 بجے آپ کی class ہوتی ہے Monday to Saturday daily current affair quiz کی ٹھیک ہے بنے نینا میرے ساتھ اس طرح update آپ کو لگاتار اور اسی طریقے سے ملتی رہے گی thank you very much all of you پھر ملیں گے نئے update نئے topic کے ساتھ اور current affairs کے نئے questions کے ساتھ نئے topic کے ساتھ thank you very much all of you جہن وندی ماترم